سی ایم شیورا سنگھ چوہا نے پور سی ایم کمالات کے آروپا پر پلٹوار کرتے ہوئے ان سے سلسلے بار کئی سوال کی ہیں سی ایم نے کہا یہ کون لائک ہے اور کون نالائک یہ جنتہ تیہ کرتی ہے اور کمالات جی خود سوچیں کہ لائک کون ہے اور نالائک کون سی ایم نے کہا کہ پندرہ مہینے ان کی سرکار تھی واللہ بھون کو درالوں کا اڈڈہ بنا دیا گیا تھا کیا یہ لائکی ہے شراب مافیا کون ریت مافیا کون کیا یہ بیان آپ کو یاد نہیں ہے کیا یہ بھی پھول گئے کمالات جی کہ گولیر چمبل سنبھاق سے ایک منطری جو آج ندی بچانے کا ناٹک کر رہے ہیں وہ جنتہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ماف کر دو ہم ریت کا عویت کرن نہیں روک پائے کیا کسانوں سے چھوٹ بولا ویروزگاروں سے چھل کرنا بیٹیوں کو ٹھکنا لائکی ہے سی ایم نے کمالات کے تازہ گولیر دورے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ پندرہ مہینوں میں پانچ منٹ کے لیے بھی گولیر نہیں گئے کیا یہ لائکی ہے اسپطال چمبل ایسپیس وی کا نرمان رکھنا کیا یہ لائکی تھی قرض مافی کے چھوٹے سرٹیفکٹ باٹنے سنبھل یوجنہ کو بند کرنے فصل بیما کے فریم ایم کی راشی ناک جمع کرنے لادلی لکشمی یوجنہ کو تھنڈے بستے میں ڈالنا تیرت درسن یاترہ کو رکھوانا رضانمندری آواز یوجنہ میں بریک نکانے جیسے کئی سارے مددوں کو لے کر شیوراہ سنگ چوہان نے اور مقیمتی کاملنات کو گھیرا اور کاملنات کے قدموں کا علیک کرتے ہوئے شیوراہ نے کہا کہ کاملنات خود تیہ کرے کہ نالائک کون ہے کون لائک ہے کون نالائک ہے یہ تو جنتہ تیہ کرتی ہے اب وہ خود سوچیں کہ لائک کون ہے وہ لائک ہے کہ نالائک ہے یہ فیصلہ جنتہ کو کرنا ہے یہ بڑی لائکی کا کام تھا کہ مدد نے اس کے برلپ بابن کو نالانوں کو عجدہ بنا دیا یاد کرے کاملناتی آپ کی سرکار کے بن منتری سری ونگ سنگار جی نے کیا کہا تھا سرام مافیا کون ریت مافیا کون یہ پندرہ مہینوں میں آپ پانچ منٹ کے لیے بھی کبھی گوالی اور نہیں گئے